یہ ہے میرا بیٹا ابراہیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوئیں گے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم نے لینا ہے امی کا فون لینا تھا امی کا موبائل کافی ٹائم سے خراب ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ امی کو ایک چھوٹا اینورائیڈ موبائل لے کے دیتے ہیں امی کب سے کہہ رہی تھی مجھے فون لے کے دو فون لے کے دو ابھی ہم ہوئے ہیں تیار اور ہم بس ابھی نکلنے لگے ہیں ہمارا ہے ادھر نا ایک امتیاز مول ہے یہاں پہ ہم نے کہا وہاں سے ابراہیم کے لیے امی کریے فون لے کے آتے ہیں میں کہہ رہی ابراہیم کے لیے فون لے کے آتے ہیں یہ میری بین کری ہے اس کے پس دو دو موبائل ہیں یہ ایسے نہیں کرتی کہ ایک فون نا میں آپ نے امی کو دے دوں ہمیں چیک کریں ہمیں میری ٹیچ فون نہیں یوز کرتی میری امی نوکیا کہتی آپ نے پس بسٹر سے وہ یوز کر لیتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو پتہ نہیں چلتا اس نا ایچ فون پہ یوز کرنے کا ٹچ فون تو ہم چلتے ہیں جی جو موبائل لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے اور ٹائم ہے اس ٹائم جی ہمارے پاس آٹھ بھی ابھی نہیں ہوئے ساتھ ابھی عشاء کی ازانیں ہوئی ہیں تو ہمارا ادھر امتیاز مول ہے وہ ہمارے قریب ہی ہے تو میں نے کہا تھوڑا ابراہیم کو بھی انجوائے کروا کے لاتے ہیں ہم بھی تھوڑا انجوائے کر کے آتے ہیں کافی دونوں سے ہم گھر ہی ہیں بور ہو رہے ہیں بیاسے تو کل بھی ہم پارک میں گئے تھے بٹ کوئی خاص نہیں انجوائے کیا تو ابھی چلتے ہیں اور موبائل امی کا ایک اچھا سا چھوٹو سا اینورائیڈ موبائل امی کے لیے خریدتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے تو چلتے ہیں جی راستے میں بات نہیں ہو سکے گی آپ لوگوں کے ساتھ اور جا کے وہاں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں عام لوگ چلے تیارو چلے ہلو چلے برہیم ہائے بولو بولو ہائے چلو جی گائز شاہیز ہیے ہم جا رہے ہیں یہ میرا فیوریٹ ہوم ہے جس کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے اللہ تعالیٰ میں اس سے اچھا دے یہ برا دے جیسے بھی دے یہ اپنا گھر دے اور یہ ہم جا رہے ہیں راستہ کافی طویل ہے مجھے ڈر لگ رہے ہیں کہ کوئی نہ مجھ سے میرا موبائل ہی چھین کے نہ چلے جائے یہ دیکھیں لوگوں کے گھر گھروں کے باہر کاریاں کھڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور یہ دور سے روشنی نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہمارے سرگودہ کا امتیاز مول ابھی یہاں پر لائٹنگ وغیرہ نہیں ہے ہم وہاں پہ پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیں گائز ہم پتنی کے آس سوچتے ہیں سوچتے ہیں یہاں سے آئے اور یہاں پہ راستہ ہی نہیں تھا پھر بڑا گیٹ بانتا ہے پھر یہاں سے ایک چھوٹا سا راستہ تھا ہم وہاں سے جانے لگے ہیں یہ میری سسٹر جا رہی ہے آگے آگے اور میں اپنی سسٹر کے پیچھے پیچھے یہ دیکھیں گلی بڑی خراب ہے پتنی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آلاو نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا میں نے کہا چوری چوری تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے ہمارا مول بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیری سچاوٹ ہوئی ہوئی ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ ون برینڈ پر 50% آف تھا ٹرائے کریں بہت اچھی ون برینڈ ہے ہم لوگوں نے ایک دفعہ کی ہوئی ہے ایک دفعہ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کوئی جوڑی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ جوڑیوں کو سلامت رکھے ہمیشہ آمین یہ بچوں کے ٹوائس وغیرہ پڑے ہیں مجھے بہت پسند ہے میرے دل کرتا ہے میں سارے ٹوائس لے لوں اپنے بیٹے کے لیے اور لوں گی انشاءاللہ لیتی بھی ہوں اور یہ جوڑی ہمارے آگیا آگیا یہ ادھر ہے بہت ہی مزے کا آئس کریم بات سے بنا ہوئے آئس کریم لوگ کھاتے ہیں یہ ہم لوگ نیچے لیفٹ سے نیچے ہم لوگ جا رہے تھے اور پہلے مجھے لیفٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا میں بڑی مشکل سے نیچے اترتی تھی لیکن اب تھوڑی عادت ہو گئی ہے یوسٹ ہو گئی ہم جاتی رہتے ہیں یہ دیکھیں گرینری لگائی گئے انہوں نے اور یہ سامنے وہی جوڑی اللہ جوڑیاں سلامت رکھے سب کی اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے یہ جوڑی آگے سے اٹھتی ہے عذاب ہو جاتا تھا یہ دیکھیں کتنا پیار ہے یہ سارا بھی ہو یہ بچوں کے کپڑے ہم لوگ نے موبائل دیکھا ہمی کے لیے موبائل پسند ہی نہیں آیا اور میں نے کہا کپڑے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ابراہیم کے لیے یہ پھر ٹوائز پڑے ہیں ادھر میں چوری چوری ویڈیو بنا رہی ہوں یہ ابراہیم کے لیے میں نے بینٹس دیکھ کی بینٹس چاہیئے تھی لیکن مجھے پسند نہیں آئی اور نہ ابراہیم کا سائز مجھے کن فارم ہو رہا تھا کیا ہوگا پھر میں نے کہا نہیں رہنے دیتی ہوں پھر ابراہیم ساتھ ہوئے گا تو ہم لے لیں گے ابراہیم کے لیے پینٹس وغیرہ اور میں نے کہا ہم بناتے ہیں برگر میری ہوئی ہیں میرے پیچھے پڑے ہوتے کہتی برگر 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 میں نے کہا اوکے برگر پیٹیز لی مایونیز لی اور باقی برگر بریڈ وغیرہ بھی لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے یہ جو ہے نا یہ جگہ یہ مہشہ ایسا میرا فیوریٹ رہا ہے میں جب ہی جاتی ہوں یہاں پہ جاتی ہوں یہاں سے کوئی ڈرنکس پکڑا کری کہ میرا دل کر رہا میں ساری کرید لوں اللہ تعالی مجھے گھر ایسا دے جس میں میں یہ سارا ایک بنواؤن سسٹم اور ساری ڈرنکس پکڑا اور ڈیوسز رکھوں اور انجوائے کروں میرا بیٹا بھی اٹھا اٹھا کے پیئے اور میں بھی پیوں مجھے بہت پسند ہے یہ جگہ یہاں سے میں نے فینٹا لی تھی جو مجھے میں اپنے لیے لون اپنے طور پر تو میں ہمیشہ فینٹا ہی لیتی ہوں باقیوں نے پینی گا تو پھر کچھ اور لیکن میں نے اپنے لیے فینٹا لی لی میں نے کہا چلیں سب آجیس پر گزارہ کر لیں گے برگر پیٹیز لی ہم نے اور ہم یہاں سے وہ برگر برینڈ ڈھون رہے تھے برگر برینڈ مل نہیں رہی تھی اور ہمیں برگر برینڈ جب ملی تو برگر برینڈ بھی ہمیں کم ملی تو سب جی تھوڑی لینی تھی وہ لے لی پیاز لے لی تو مغیر اور یہاں سے ہم لوگ باہر نکلنے لگے ہیں دیکھیں میری ہاتھ میں میری سسٹر کے ہاتھ میں شوق پر ہے اور یہ جو ہے نا یہ باہر جانے کا آریہ ہے بڑے ہی مزے کی جگہ ہے دیکھیں یہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے وہ بائک کی پارکنگ ہے اور یہاں سے نیچے پارکنے کے لیے گاڑیاں وغیر آتی ہیں لوگ ادھر سے ہی مملک کے رائٹ ہو جاتے ہیں تو مغل میں انہوں جاتے ہیں اور باقی جو پارکنگ کے لیے گاڑیاں وہ نیچے جا کے پارکنگ کر کے آرام سکون سے اپنی شاپنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں باہر جیسے ہی ہم نکلے ہیں یونیورسٹی روڈ پر اس کو یونیورسٹی روڈ بھی بولتے ہیں مول کے باہر کا یہ جو بھی روڈ ہے وہ سامنے جے ڈوڑ تھا بہت مزے کا کافی عرصہ ہو گیا میں جے ڈوڑ پر گئی نہیں ہوں کیونکہ اب پسند نہیں رہی مجھے جے ڈوڑ کے کپڑے جو ہیں مجھے نہیں پسند رہے پہلے تھے اچھے بھی ہوتے تھے اب نہیں ہے چکھراؤ ہو جاتے ہیں یہ باہر سے بھیوں امدیاز مول کا بہت ہی پیار ہے موسم بھی پیارا تھا ہلکی ہلکی ٹھانڈ زیادہ کر لیں ہلکی کر لیں اتنی بھی زیادہ نہیں تھی ہلکی ٹھانڈ تھی اور ہمیں اپنی بیان کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے برگر پیٹیز برگر بلیڈ ہماری کام ہے تو وہ ہم کیا کریں تو پھر ادھر میں نے کہہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی اور بیکری وغیر اگر ہمیں نظر آ جائے تو وہ نہ وہاں سے لے لیتے ہیں کیونکہ برگر ظاہر ہے بنا کے کھائے تو زیادہ ہی کھائے انہیں دو دوزوں صاحب کے اس سمیانے ہی چاہیے یہاں پھر بارلے بیکری مجھے نظر آئی میں نے کہا بارلے پر چلتے ہیں اور وہاں سے نا ٹائے کرتے ہیں شاید ہمیں برگر بلیڈ مل جائے اور ہم بارلے بیکری میں انٹر ہوئے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے بلیڈ انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں ہے بلیڈ سو پھر میں نے کہا کیا کریں سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کریں پھر ایسے کیا کہ وہاں سے نا ہم نے کہا کہ تھوڑے سے بسکٹ پکر لے رہے تھے یہ دیکھیں بسکٹ کتے مزے کے لگ رہے ہیں بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی مزے کے بسکٹ ہم نے تو لیے بھی ہیں ٹائے بھی کیے ہیں چلیں کہیں اور سے برگر بلیڈ ٹونتے ہیں اور گھر جلتے ہیں اور تب تک اللہ حافظ کل حاضر ہوں گے